اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس فریقوینٹ آئیٹم مائنگ کیا ہوتا ہے آج ہم اس کو مزید آگے لے جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیسک جو کانسیپٹ ہے فریقوینٹ آئیٹم سیٹ مائننگ کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سٹور سے یا کسی بھی جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے وہاں پر آپ کچھ پرچیز کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ کسی ایک آئیٹم کو پرچیز کرنا ہے تو اس کے ساتھ کون سا ایسا آئیٹم ہے جو کہ فریقوینٹ آپ پرچیز کرتے ہیں جیسا کہ آپ موبائل فون لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہیڈ فون لے لیتے ہیں یا موبائل کا کور لے لیتے ہیں اسی طرح لیپ ٹاپ لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ کا جو بیگ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں یا اس قسم کی کوئی اور چیز یو ایس بی وغیرہ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں فریقوینٹ آئیٹم سیٹ کہتے ہیں اب فریقوینٹ آئیٹم سیٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئیٹم سیٹ کیسے نکالے جاتے ہیں اور ان میں کون کونسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ایک دفعہ ہم تھوڑا سا کال والی لیکچر کو ریوائز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے الگوریثم ٹکنیکس پہ آئیں گے تو آپ کے پاس جو بیسک کونسیپٹ آف فریقوینٹ آئیٹم سیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی فر ایکزمپل آئی ہے آپ کے پاس آئیٹم سیٹ ہے جس کے اندر مختلف قسم کے آپ کے پاس آئیٹمز ہیں آئی وان دو تھری آب دو ہیل جو آپ کے پاس آئی ایم ہے بھی دا سیٹ آف آئیٹمز ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈی جو ہے وہ ٹاسک ریلیونٹ ڈیٹا بھی سیٹ آف ڈیٹا بیس ٹرانسیکشن ویاریش ٹرانسیکشن ڈی is a set of items such that ڈی is a subset of آئی جو آپ کے پاس ڈی ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کسی ڈیٹا بیس کو جس کے اندر آپ کے پاس مختلف قسم کی ٹرانسیکشنز ہیں اور ایک جو آپ کے پاس ٹرانسیکشنز کا ڈیٹا بیس ہے یا ایک خاص ٹائم کے لیے یا ایک خاص ڈے کی جو ٹرانسیکشنز ہیں وہ سب سیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس آئی کا ایک ٹرانسیکشن is associated with identifier card تی آئی ڈی ہر جو ٹرانسیکشن ہے اس کی اپنی ایک آئی ڈی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ٹرانسیکشن ہوتی ہے اور اے بھی سیٹ آف آئیٹمز اور ٹرانسیکشن ڈی is set to contain اے ایف اینڈ اونلی ایف اے ایس سب سیٹ آف ڈی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ how to generate the frequent item set suppose the item in جو آپ کے پاس lk of 1 are listed in order اب اس میں دو steps آپ کے پاس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں join step اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے prone step اب join step میں کیا ہے to find lk a set of candidate k item set ck is generated by joining lk minus 1 with itself let i1 and i2 be the item set in lk of 1 the resulting item set form by joining i1 and i2 is i1 of 1 i2 of 1 and so on تو جب آپ کے پاس مختلف قسم کے transactions آتی ہیں تو ان کو ہم جو آپ کے پاس items ہوتے ہیں ان کے اندر list ان کی بناتے ہیں اور وہ پھر list جو ہے آپ کے پاس i1, 2, 3 up to so on اس میں ظاہر ہو جاتی ہے prone step میں scan data set d and compare candidate support count of ck with minimum support count جو آپ کے پاس prone step ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خاص minimum support count دیا جاتا ہے ہمارے پاس جو آپ کے پاس frequent item generate ہوں گے تو اس میں minimum support count اس کا یہ ہوگا یعنی اس سے اس value سے یا اس سے زیادہ جو values والی transactions ہیں یا جن کی combinations ہیں یا frequent item set ہیں ان کو ہم لینا ہے اور اس value سے کم جتنے بھی ہیں ان کو اپنا discard کر دینا ہے remove candidate item set that whose support count is less than minimum support count تو اگر آپ کے پاس جو آپ نے count کیے ہیں مختلف قسم کے candidate item set اگر وہ support count سے کم ہیں تو آپ نے ان کو discard کر دینا ہے پراری البریثم آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے عام طور پر frequent item ہم کو measure کرنے کے لیے کہ کن items کے درمیان آپس میں ان کی association ہے جس کو ہم association rules mining بھی کہتے ہیں تو پراری البریثم میں کیا ہوتا ہے کہ initially scan database wants to get frequent one minus item set تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی item sets کو یہ کر لیتے ہیں access کر لیتے ہیں generate length k plus one candidate item set from length k frequent item set اس کے بعد ہم proning کرتے ہیں ان کی prone length candidate item set with a property property کیا ہوتی ہے کہ all non empty subset of frequent item set must be also a frequent test candidate against db جو آپ کے پاس database ہے and terminate when no frequent are candidates set can be granted تو یہ پراری البریثم ہے اس کی ہم implementation دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو یہ سارا سارا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا clear ہو جائے اگر آپ transactions database دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس یہ جو transaction مختلف transaction 100 transaction 200 300 400 500 600 up to 900 اب اس میں transaction 100 یا first transaction آپ کے پاس ہوئی ہے اس پہ جو list of item purchase کیا گئے ہیں کسی نے purchase کیا ہے وہ represent کر رہے ہیں i1 i2 and i5 اس کے ساتھ ہم customer two transaction i2 i4 i2 i3 i2 i3 i2 اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اہم چیز اس میں انٹر کی جائے گی وہ minimum support count ہے تو minimum support count already ہمیں دی جاتی ہے کہ کسی بھی date کو جب آپ frequent item measure کر رہے ہیں تو اس کی minimum support count کتنا ہوگا اب یہاں پر ہم نے minimum support count 2 رکھ ہے اور اس کے بعد ہم نے اس data کو چیک کر کسی پر ری الگری اس پر کیسے پلائی ہوگی اب اس میں آپ دیکھیں جو آئیٹم سیٹ ہے جو آپ کے پاس جتنی آئیٹم کی ویلیو جو ہیں وہ جو minimum ویلیو ہے یا جو فرسٹ ویلیو ہے وہ آئی فائیو ہے اور سب سے جو آئی ویلیو ہے ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل فائیو آئیٹم ہیں جس اس لسٹ میں اور اس فائیو آئیٹم میں سے مختلف آئیٹم جو ہیں وہ پرچیز کیے گئے ہیں جن کی آپ کو یہاں پر ویلیو سے آ رہی ہیں تو ہمارے پاس جو فائیو آئیٹم ہیں ان کی ہم سکیننگ کریں گے سکین رہا اور آئی فائیو ہے تو اس میں ہم ان کی سپورٹ کاؤنٹ کلکولیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس جو اون پر ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں ان میں آئی جو ون ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے اگر آپ اوپر جائیں یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ون ایک دفعہ یعنی کہ آئی ون آیا ہے پھر ٹو ٹری فور فائیو اور سکس تو آئی ون کی جو ٹوٹل آپ کے پاس سپورٹ کاؤنٹ ہے وہ کتنی بنے گی سکس بنے گی اسی طرح آپ آئی ٹو کی کاؤنٹ کریں گے آئی ٹری کی کاؤنٹ کریں گے آئی فور کی کاؤنٹ کریں گے اور آئی فائیو کی اب اس کے بعد کمپیئر کانڈیڈیٹ سپورٹ کاؤنٹ وید منیمم سپورٹ کاؤنٹ اب آپ نے جو سپورٹ کاؤنٹ آپ کے پاس دیئے گئے ہیں ان کو کمپیئر کریں گے اس منیمم سپورٹ کاؤنٹ سے اگر کوئی بھی ان میں سے جو سپورٹ کاؤنٹ ہے وہ منیمم سپورٹ کاؤنٹ سے کم ہوگی تو آپ ان کو کیا کر دیں گے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں گے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر آئی ون سے لے آئی فائیو تک کوئی بھی ایسی قیبت نہیں ہے جو کہ دو سے کام ہو تو اس لیے تمام نیکس لسٹ میں آ جائیں گے جس کو ہم لون کا نام دیتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس آئی سیٹس جو ہیں ون آئی ون آئی ٹو آئی ٹری آئی فائی تک وہی چیزیں ساری کے ساری آگئی اب ہم نے اس لسٹ ون کو سکین کرنا ہے سیکنڈ اس کے لیے جس میں ہم جنریٹ سی ٹو کرتے ہیں کینڈی ٹرام آئی ون آئی جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں ہم دیتے ہیں اب ان کے ہم جو ہیں وہ پیئرس بنا لیتے ہیں کہ آئی ون آئی ٹو کے ساتھ آئی 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 I2 کے ساتھ دو I1 I2 کے ساتھ تین اور I1 I2 کے ساتھ چار ان کی جو ٹوٹل اکرنس ہے وہ چار دفعی ہے تو ہم اس کی آگے جو ویلیو ہے وہ کیا لکھ دیں گے چار لکھ دیں گے اس طرح I1 I3 کے ساتھ کتنی دفعہ اس کی اکرنس ہوئی ہے وہ ہم اس کی ویلیو لکھ دیں گے I1 I4 کے ساتھ کتنی دفعی ہے اگر آپ جہاں پر دیکھیں کہ I1 I4 کے ساتھ کتنی مرتبہ ہے تو یہاں پر آئی ون آئی فور کے ساتھ ایک مرتبہ آرہے ہیں اور باقی کوئی بھی ایسی قیمت نہیں ہے جس میں آئی ون آئی فور کے ساتھ اکٹھا آیا ہو تو اس لیے یہاں پر ہم نے اس کی ویلیو کیا لگا دی ون لگا دی تو اس طرح ہم نے یہ تمام ویلیوز کو کاؤنٹ کیا ان میں ہمارے پاس جب ہم منیمم سپورٹ کاؤنٹ کے ساتھ ان کو کمپیر کریں گے تو ہمارے پاس آئی ون آئی فور یہ لیس دن منیمم سپورٹ ہے اسی طرح آپ کے پاس آئی 3 آئی 4 لیس دن منیمم سپورٹ کاؤنٹ ہے آئی 3 آئی 5 بھی لیس دن منیمم سپورٹ کاؤنٹ ہے اور آئی 4 اور آئی 5 یہ بھی منیمم سپورٹ سے کم ہے تو ان کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ویلیوز آئیں گی وہ اس طرح آپ کے پاس آ جائیں گے اب آپ نے جو اس کے پاس نیکسٹ جو اس کا فیز ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب ان کے 3 3 جو اکرنس ہیں ان کو وہ ظاہر کرنا ہے تو آپ کے پاس جنریٹ سی 3 کینڈیٹ فرام ایل 2 آپ نے ایل 2 جو آپ کے پاس ویلیو ہے اس سے آپ نے اب نیکسٹ جنریشن بنانی ہے تو آئی 1 آئی 2 اور آئی 3 کے ساتھ آئی 1 آئی 2 اور آئی 3 کے ساتھ کتنی مرتبہ آئے گا جبکہ آئی 1 آئی 2 اور آئی آپ کے پاس 5 تو آپ کے پاس یہ آئی 1 ہے آئی 1 جو ہے وہ 12 13 اور 15 کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آئی 1 کو پہلی دفعہ 12 13 اور پھر آئی 1 کو آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس آئی 1 12 13 اور اس کے بعد آئی 1 12 کیا آ جائے گا 15 آ جائے گا اسی طرح آپ کے پاس جو یہ آپ کے پاس جو سکین آئے گا آپ کے پاس اس میں آئیٹم سیٹ آئی 1 آئی 2 آئی 3 آئی 1 آئی 2 اور کیا آ جائے گا آئی 5 آ جائے گا اب اپنے آپ نے اسکین ڈی اب اچھ Sigma کیل جن پر آپ پر دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو انgi MA کن Familien dominance پر آپ دیکھے کہ ای ون آئی ای تی6 ویکن پر اائی ایکی اکرنسی ایک 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 اکرنس ہو بھی ہے آئی ون آئی بشید دو دفعے اسی جن چلے۔ جبکہ آپ کے پاس تو اس کو ہم نے یہاں پر جو آپ کے پاس آئی ون آئی ٹو اور آئی فیفٹین اور آئی ون آئی ٹو اور آئی تھری ان کی ہم نے ایکرینس کو نکال لینا ہے تو یہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا دو دفعہ یہ آ جائے گا اور دو دفعہ یہ آ جائے گا اگر آپ نے مزید بھی اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں یعنی اگر آپ تمام کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آئی ون آئی ٹو آئی ٹو آئی ٹو آئی فائی بھائی 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 بھ کی and three کی وہ دونوں کی two to sport count آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس generation of candidate item set and frequent item set where minimum sport count is کیا آگیا two اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے ہمارے پاس آپس میں frequent item بن رہے ہیں جن کو ہم نے accept کرنا ہے اور باقی کو ہم نے کیا کرنا ہے reject کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ generating strong association rules میں from the frequent item set جو آپ کے پاس frequent item آ گئے ہیں جیسے اوپر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس frequent item آ گئے ہیں سارے یہ جو آپ کے پاس تین تین combination کے frequent item ہیں جبکہ اوپر اگر یہ دیکھیں تو یہ دو کی combination کے frequent item ہیں جبکہ one کی combination اوپر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے calculate کر لیے ان کی frequent item set ان کی pair wise یعنی single double اور triple اس میں آپ نے count کر لیے فار ایچ frequent item set generate all non empty subset of i for every non empty subset of i output rule جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ s tends to i minus s if support count of i divided by support count of s is greater than minimum confidence where minimum confidence is the minimum confidence threshold ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک minimum confidence threshold دیا جاتا ہے کہ اس percentage سے اگر آپ کے پاس values ان کی کم آ رہی ہو تو آپ نے اس frequent item جو آپ نے اوپر calculate کیا ہے اس کو آپ نے discard کر دینا ہوتا ہے اور اگر ان کی value اس سے زیادہ ہو تو آپ نے اس کو accept کر لینا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں acceptance and rejection of frequent item sets تو آپ کے پاس اس میں کیا ہے rule a ہے b hold a tends to be hold in the transaction set d with support as support as probability that transaction contain a and b support of v کے مطلب ہوتا ہے probability of a union b اور اس طرح آپ کے پاس next اس میں آپ کے پاس confidence آئے گا rule a tends to b has confidence in the transaction set d confidence c conditional probability that transactions have a also contained b confidence جو ہوتا ہے وہ a to b کے مطلب ہوتا ہے probability of b over a اور confidence کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں support of a union b divided by support of a support count a union b divided by support count a تو یہ تمام چیزیں آپ کو نیچے clear ہوں گی کہ آپ نے کیسے یہ process کرنا ہے تو generating association rules from frequent item set اب اس میں اگر آپ اوپر والی example دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس جو 3 اس میں آئے ہیں values 1 i1 i2 i3 i1 i2 and i5 اب اس میں کوئی ایک value ہم لے لیتے ہیں for example ہم i1 i2 اور i5 لے لیتے ہیں جس کی support count کیا ہے 2 ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سے items ایک دوسرے کوز یادہ support کرتے ہیں یعنی کہ کوئی ایک ایسا item جن کی خریدنے سے دوسرا item خریدا گیا ہو اس کی total جو values percentage میں ہے وہ کتنی ہے تاکہ ہم اس کو accept کر لیں تو اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس i1 i2 and i5 تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ association rules ان میں کیا کیسے اکر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر minimum confidence threshold جو ہے وہ 70% دیا گیا ہے یعنی اگر کسی items جو frequent item ہیں ان کے آپس میں جو total ان کے association سے support count بنتا ہے یا confidence develop ہوتا ہے اگر وہ 70% سے کام ہے تو اس pair کو یا اس pattern کو ہم reject کر دیں گے اب اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس i1 and i2 gives یہ اصل میں جو جس حصول پہ کام کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ if and then if i and i2 یعنی اگر i1 اور i2 خریدا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ then i5 بھی خریدا گیا تھا یعنی i1 اور i2 جو combine طور پہ depend i5 جو ہے وہ depend کرتا ہے combination of i1 and i2 پہ تو ہم پہلے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا فرمولہ بنے گا اس میں یہ ہوگا کہ sport of i1 i2 and i5 اب sport of i1 i2 and i5 آپ نے دیکھی وہ کس کے برابر تھی دو کے برابر تھی دو ڈیوائیڈ بائی سپورٹ آف i1 and i2 اب اس میں sport i1 and i2 کو آپ دیکھ لیں تو جو آپ کے پاس عمروالی ٹیبل تھی اس میں i1 and i2 کی سپورٹ کاؤنٹ 4 تھا جبکہ i1 i2 i15 i5 کا sport کاؤنٹ 2 ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا جو value آپ کے پاس آئے گی وہ آئے گی 2 divided by 4 یعنی 0.5 اور جب آپ percentage لیں گے دو یہ 50% آئے گا 50% is less than 70% therefore discard this frequent pattern now i1 and i5 if i1 and i5 then i2 یعنی i1 or i5 اگر اکٹھا purchase کیا گیا تو اس کے ساتھ i2 کو بھی purchase کیا گیا اب اس کی ہم total confidence measure کرتے ہیں تو i1 اور i5 confidence measure کرنے کے لیے i2 کے ساتھ ہمارے پاس formula بنے گا sport of i1 i2 and i5 divided by sport of i1 i5 اب آپ کے پاس جو sport of i1 i2 and i5 ہے وہ دو ہے جبکہ sport of i1 i5 جو ہے وہ بھی دو ہے تو 2 divided by 1 آجائے گا تو 1 جو ہے اس کی پرسنٹیج ساتھ لگائیں گے تو 100% آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ accept this frequent pattern اسی طرح 2 5 ہے 2 5 if 2 and 5 then i1 تو اس کی support بھی 100% ہے تو اس کو بھی accept کر لیں گے اسی طرح آپ باقی جو ہیں i1 i2 جو ہے وہ آپ کے پاس اگر 2 and 5 یعنی اس میں کرتے کہ i2 and i5 ہے تو then i1 تو اس کو بھی reject کریں گے کیونکہ اس کی values کم آ رہی ہیں تو اس طرح ہم ان values کو accept کرتے ہیں یا ان کو کیا کرتے ہیں reject کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک exercise ہے اس میں آپ کے پاس کچھ transactions دی گئی ہیں مثلا T100 M.O.N.K.E.Y اس طرح D.O.N.K.E.Y M.A.K.E.Y وغیرہ مغیرہ اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے minimum threshold minimum support 60% ہے اور minimum confidence 80% ہے find S and confidence C matching the following meta rule where X is variable representing customers and item denote variable representing item for example A and B etc thank you very much